جی ہاں دوستو حال ہی میں فلم کولی نمبر ون زلی زوی ایمیزون پرائیم پہ جس میں ہمیں ونڈ دھون اور سارا علی خان کی جوڑی دیکھنے کو ملی لیکن دوستو اس فلم کے پرموشن کے دوران سارا علی خان کے کئی انٹرویوز ہوئے جس میں ان سے کھل کر باتچیت کی گئی بتا دے دوستو سارا علی خان نے اپنی ماں سنگ رشتے بھائی اور خود کے کریر کو لے کر باتچیت کی حال ہی میں سارا علی خان نے بھائی ابراہیم علی خان کے ڈیبیو کو لے کر بھی ایک ایسا جواب دیے جس کو سن سب ہی دنگ رہ گئے میڈے لیڈنگ ویب سائٹ سے انٹرویو کو دوران سارا علی خان نے کہا کہ ابراہیم کا ہیومر بہت جبردست ہے مجھے لگتا ہے کہ فلم انڈسٹریس سب سے خوبصورت بجنس ہے ابراہیم بہت لکی ہوں گے اگر وہ اس انڈسٹریس میں قدم رکھتے ہیں بھائی کو کوئی ٹپس دینے پر سارا نے کہا کہ ان کے پریبار میں کئی بڑے شٹار ہیں جو انہیں اس بارے میں جیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں سارا علی نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری کوئی اوقات آئی ہے تو ابھی تک کہ میں کسی کو کوئی ٹپس دوں یعنی کہ میری ایسی کوئی ابھی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی ٹپس دوں کیونکہ میرے سے بھی بڑے مہارتی ہمارے خاندان میں موجود ہیں لیکن میں اتنا جرور بولوں گا کہ لائف میں الگ الگ چیزوں کا ایکسپیرنس کرنا بہت جروری ہے چاہے وہ ایڈکیشن ہو چاہے وہ ٹریبلنگ ہو یا پھر چاہے وہ باتیں کرنا ہوگا سبھی چیزوں کا اوبزرب کرنا بہت جو رہی ہے میرے پتا اور ماں ہیں جو انہیں ابراہیم اس بارے میں بہتا طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایکٹنگ کی لائن میں آپ کو کیا کرنا ہی کیان نہیں سارا لکھان نے آئی اے ایس کو دیئے انٹریوی میں کہا کہ وہ سٹارڈم جیسی چیزوں میں بشواس نہیں رکھتے میں سٹارڈم جیسے شبدوں کا استعمال نہیں کرتی یہ تو ہر شکروار کو بدلتا ہے ہونکہ ہر شکروار کو نئی فلم زلیز ہوتی ہے تو نئی فلم کے ساتھ ہی کوئی نیا سٹار ایک جنگ لیتا ہے سارا نے کہا کہ میں نیت پر وشواس کرتی ہوں آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے شددت فیشن زنون ہوتا ہے جو میٹر کرتا ہے کہ آپ کی اس چیز کے لیے زیادہ ایکسائٹڈ ہے باقی ہر چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے لیکن دوستہ آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں سارا علی خان اور ورن دھون اسٹارڈ فلم کولی نمبر ون زلیز ہوئی اچھا ریسپونس بلکل بھی نہیں ملا کیونکہ دوستہ آئی ایم ڈی وی پر سب سے کم ریٹنگز ملنے والی فلم بن چکی ہے کولی نمبر ون اتنا ہی نئی سرمان خان کی ریس 3 کی ریٹنگ سے بھی کم نمبر ون کولی کو ملی ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بھی کولی نمبر ون کی خوب کرکری ہوئی ہے اور بیمز بنے ہیں نیکسٹ نین لائف کی ریپورٹ موسیقی